پیارے دوستو مصری بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا این اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا فیرون کو اہل مصر فارا او کہتے تھے مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے محنی بلندی یونچائی کے ہیں گویا اس کے محنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں اسی مناسبت سے زمانے قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فیرون کا لقب عام ہو گیا قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فیرون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں قرآن مجید میں فیرون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے فیرون کا تقبر اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو جب اپنی نبوت کی نشانی دکھائیں تو اس نے بڑی ڈٹھائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فیرون کی تسلط سے آزادی دلائی اور جب موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں اسرائیل نے جزیرہ نماسینہ کی طرف پیش قدمی کی تو فیرون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈھوک کر ہلاک ہو گیا وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نبت سکا دوستو تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کے سکندر آزم تک اکتیس کے لگ بھگ فیرون مصر پر حکمرانی کرتے رہے سب سے آخر خاندان فارس کی شہنشائی کا تھا جو تین سو بتیس قبل مسیح میں سکندر آزم کے ہاتھوں مفتو ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فیرون ایک سوس مصب بن ریان عمالکہ کے خاندان سے تھا جو کہ دراصل عربی کی ایک شاخ تھی یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین پر چلے گئے تھے یہ سرزمین تاریخی کتب میں حیبرون مکفلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے تورات میں یہ جگہ فرائن کے نام سے درج ہے جسے زمانہ قدیم میں شیلم کہتے تھے ناظری یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقعہ ہیں دریافت چھدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون رامیس دوم کا بیٹا من فتا تھا جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہوا اور 1225 میں ہی ختم ہو گیا دوستو بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً ستائیس سال بعد مصر میں داخل ہوئی جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے جس فیرون نے بنی اسرائیل کو مسائب میں مبتلا کیا تھا وہ رامیس دوم تھا یہ مصر کے حکمرانوں کا انیسوہ خاندان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئیے اور اس کی آغوش میں پرگرش پائی رامیس دوم شاہ ستی کا بیٹا تھا اس نے 67 سال حکومت کی اس کی عمر 110 سال تھی اس نے اپنے بیٹے من فتا کو امور مملکت سونب دیئے من فتا اس کی 150 سالاتوں میں سے تیرہویں نمبر پر تھا ڈاکٹر غلام جلانی اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں مصر میں خدایوں کا آغاز انیسویں صدی کے آخر میں ہوا اور فیرون کی لاش کی تصدیق سن 1907 میں ایک انگریز گرافٹن سمیتھ نے کی آگے وہ لکھتے ہیں کہ برطانی کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ انیسو سات میں ایک انگریز مہر علم تشریح گرافٹن سمیتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا ان کے حنود کی تحقیق شروع کی اور چوالیس ممیوں کا مشاہدہ کیا گولڈن لکھتا ہے کہ انیسو سات میں سمیتھ کو منفتاک بھی لاش ملی تھی جب پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تیہ جمعی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی گولڈن یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فیران بحیرہ گولڈز میں غرق ہوا تھا آگے چل کر گولڈن لکھتا ہے جزیرہ نمازینہ کے مغربی سائل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ چیلے فیران کہتے ہیں اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ ہمام فیران کہتے ہیں پیارے دوستو قرآن پاک میں پندرہ سو سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے بتلا دیا گیا تھا جس کی تائید اور توسیخ آج کا محقق کر رہا ہے جب فیران غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہیں آیا تب اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک بیا پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا آج بھی یہ لاش مصر کے اجائب گھر میں موجود ہے ناظرین فیران کو خدایی کے دعوے کرنے پر اللہ تعالی نے اسے قیمت تک قبرت کا نشان بنا دیا کیونکہ حکومت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے باتشاہت صرف اور صرف اللہ بزرگ و برتر کی ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہیسٹریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ